بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے اور دھیروں خوشیاں ہوں ملیں سب کو لوگڈاؤن ویسے کا ویسے ہی ہر ریسپی میں جیسے میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو تو چلیں جیسے اللہ کا حکم اللہ پاک اپنی رحمت کرے سب پہ اور اس لوگڈاؤن جلدی سے جلدی سے باق اور اللہ پاک ختم کرے اور اللہ پاک اپنی دنیا کی اپنی مسجدوں کی سب کی رون کے ویسے بہت حال کردے جیسے تھی آج ہم بنا رہے ہیں جی چکن پکوڑا جس کے لیے میں تھوڑی سی چیزیں جو ہیں وہ چاہیے زیادہ نہیں چاہیے بہت مزے کا بہت تیسٹی بنتا ہے سب لوگ اپنے طریقے سے بناتے ہیں اور سب بھی کا بہت تیسٹی ہوتا ہے اور میں اپنے طریقے سے بناتی ہوں اور ہمارا پہ بہت مزے کا بنے گا انشاءاللہ تو چلے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی چیزیں ڈالی ہیں تو یہ رکھیں جی سب کے بوننس چکن ہے میں نے ایک بریس پیس لیا تھا اس کے میں نے اس طرح چھٹ چھٹے سے کیوب کر لیا نہ بہت بڑے ہیں اور نہ چھٹے ہیں بس یہ سائز ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے وائٹ پیپر یہ ہے جی چینیز نمک ایک چمچ کون فلور یہ پانچ سے چھے بھڑے چمچ جو ہیں وہ میدہ ہے چار ادد انڈے اس میں جائے گا وائٹ سرکا یہ میڈیم سائز کے فور آنین ہے اور یہ بارہ سے پندہ گرین چلی ہیں تکھی والی کیونکہ اس میں اور میرچی کوئی نہیں اس لئے یہ میرچی اور جائے گا سادھا نمک وہ اپنی ڈیسٹ کے حساب سے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے یہ چکن میں کچھ بھی نہیں کرنا اتنا ڈالنا ہے کہ اس کی جو چکن کی بوٹیاں ہیں یہ ڈپ ہو جائیں اس میں سرکے میں اور ساتھ میں یہ تھوڑا سا نمک اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر دینا اب اس کو ہم نے تقریبا آدھا گھندا یا 45 منٹ کے لئے اس کو سرکے میں ڈپ کر کے رکھنے ہے یہ اس کو ڈپ ہو جائے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کو کیا کرنے ہے جی تو یہ جو میرے پاس کرین چلی تھی یہ میں ڈالوں گی چوپر میں اور ساتھ میں جو چارج ان کو ڈالوں گی ڈالوں گی جو ہم نے چوپ کر لیا اس کو چوپ کر لیا چوپ کر لیا اس کو تھوڑا سا remove کر ہوئی یہ اس میں جو ایکسٹرا میں نے سرکا لگا تھا وہ سارا میں نے اس میں سے نکال دیا اور میں اس کو ڈالوں گی اس باؤر میں اس کے ساتھ اس میں یہ جو میں نے white paper لیتے وہ چوپ کر لیا ایک چمچ کون فلور اس میں یہ جائے گا جی میتا چینیز نمک یہ جو onion اور گرین چولی جو کیٹھی چوپ وہ چینیز یہ جو اس کو سب کچھ اب ہم اس کو اچھا سی کریں گے مکس اس کو اچھا سی مکس کریں یہ ایسی تھوڑا سا ایسی تھوڑا سا پڑھے رہنے سے بھی نرم ہو جائے گا ان کا بھی پانی ہے اب ہم نے ریڈی کر لیا مکسٹر چکن پکوڑے گا اب ہم لوگ افتاری سے پہلے ان کو فرائی کر کے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے یہ لنجی ویورز میں نے اس کو فریج میں رکھ لیا تھا اس کو آپ نے باہر نہیں بلکل بھی رکھنے کیونکہ میرے پاس ابھی ٹائم تھا افتاری میں آپ اس کو فوراں بھی بنا سکتے ہیں میرے پاس ٹائم تھا بلکہ آپ اس کو تین چار دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اس کو یوز کیا ہے آپ کی جو بچ گیا آپ کا میٹریل یہ اس کو فریج کر سکتے ہیں اور مطلب افتاری سے یہ بنانے سے آپ کو شیئے پھر آپ کو فریج میں رکھا ہے میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا تو اب ہمارا تاریخ کا ٹائم ہو گیا اب میں چیکن پکوڑا جو ہے اس کو بنا پنای لگے آپ نے اس طرح سے ہاتھ سے نہیں ڈالنا چمچ سے ڈالنا ہے اور ایسے ڈالنا ہے کہ ان سب کے اندر ایک چیکن کا ایک ایک پیس جو ہے وہ زلے گا کہ یہ چیکن پکوڑے ہیں اور اس کو نہ تو زیادہ لوگ پر کرنا ہے آپ نے آنچ پہ نہ ہا زیادہ کرنا ہے ہمارے چکن پکڑے جو ہیں یہ بلکل ریڈی ہیں چھٹنی ۔ مانی، خلال، املی، خلال، املی، چھٹنی ملا تو شیئر کریں گے اپنے کی سابقہ چیزوں کے اسے ملات ریسیٹی کو خوشیر کریں گے شیئر کریں گے ٹرپ خوشیر کریں گے ٹرپ خوشیر کریں گے آپ کو یہ چھٹنی بھاتا ہے حیرت شیئر کریں گے اگر آپ کو ہماری ریسپی اچھی لگے تو آپ اپنے فیملی میں فرنڈز میں سب کو شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائپ کریں اور دھیر ساری دمناؤں کے ساتھ دعاوں کے ساتھ اور اچھی اللہ پاک سے امیدوں کے ساتھ آپ لوگوں سے اللہ حافظ کہ اللہ پاک ہم سب کی امیدوں کو پورا کریں اور اللہ پاک اس کرونا وائرس کو جلدی سے جلدی ختم کریں اور ساری دنیا کی اپنی ساری دنیا کی رون کے جو ہے اللہ پاک ان کو بحال کریں آمین یا رب العالمین اللہ حافظ